السلام علیکم کیسے آپ سب یقین ہے آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے بلکل فٹ فارٹ ہوں گے اور آپ سب کبھی ماہ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں برنا ابھی میں نے افطار کی تیاری شروع کی ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے اللہ کو پھر آج نہ یہیں سے شروع کر لیتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں میں زیدار سے سمو سے اور گھر میں یہ چیزیں بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے جو بھی آپ نے فیلنگ کرنی ہوئے آپ کر سکتے ہیں چاہے رول بنائیں سمو سے کچوریاں آپ نے جو چیز چیتنی ڈالنی ہیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سبزیاں لیا ہے میں نے بندگو بھی لیا ہے گاجر لیا ہے اور شمڑا مرچ لیا ہے پیل حال میں ان کو تھوڑا سا کپ کہہ رہی ہوں اور تھوڑی سی سافٹ ہو جائیں تو پھر اس کے اندر چکن بھی ایڈ کرتے ہیں چکن بھی میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے تو بس سارے کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آج سمو سے پٹی بھی میں نے گھر میں ہی بنانی ہے تو کافی سارے کام آج میں نے کھولے ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں میں نے نکال لیا ہے یہ سویا ساس ونگر اور کالی مرچ اور چلی ساس وغیرہ بس یہی ڈالوں گی اور زیادہ چیزیں اس میں نہیں ڈال لیا ہے کیونکہ رمضان میں دل چاہتا ہے کہ لائٹ سی چیز ہو بہت زیادہ سپائسز ڈال لینا تو وہ بھی پھر نہیں کھایا جاتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ سپائسز میں بلکل بھی ایڈ نہیں کروں گی بس تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالے مرچ بس اور یہ ساس ڈال دوں گی تو یہاں پہ چکن جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اب میں اس کو شرٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ڈال دوں گی سبزیوں کے اندر کیونکہ سبزیوں کو بہت زیادہ کک تو کرنا نہیں ہوتا ساتھ میں اس میں آپ ساس وغیرہ ڈال رہی ہوں سویا ساس ڈالا ہے میں نے اور یہ چلی ساس ڈالا ہے اور بہت زیادہ نہیں ڈالا میں نے سویا ساس میں نے دو چمچ ڈالا ہے اور چلی ساس بھی تقریبا دو چمچ ہی تھا اور سرکہ جو ہے وہ میں نے ایک ہی چمچ ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ وہ پھر زیادہ ہو جاتا ہے تو کھٹا کھٹا سا لگتا ہے آن میں نا اور ابھی ویسے بھی موسم اس طرح کا چل رہا ہے کہ اگر زیادہ کھٹی چیزیں کھا لیں یا پھر زیادہ تھنڈا پانی پی لیں تو فوراں سے گلہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ موسم کافی تھنڈا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں اس میں زیادہ اس کو کھٹا نہیں کروں گی تو اب اس کو بس یہ کھوک ہو گیا ہے چکن ڈالتے ہیں اور پھر چولا بند کر دیتے ہیں تھنڈا ہو جائے تب تک ہم جلدی سے سموسا پٹیاں بنا لیتے ہیں وہ بھی آٹا میں نے گون کے رکھا ہوا ہے تو بس پھر جلدی سے سموسا پٹی بناتے ہیں پھر کچھ آج فرائے کر لیں گے اور کچھ پھر فریزر میں رکھ دیں گے پھر وہ بعد میں فرائے کرنے میں تو کر لیں گے نمک اس میں ڈالنا میں بھولی کی تھی لیکن شکر ہے کہ مجھے یاد آ گیا اور اگر یاد نہ آتا تو ساروں کو یہی بدمزہ سموسے کھانے پڑتے ہیں تو اب تقریبہ ان دیکھیں یہ کھوک ہو گیا ہے بس چکن کیونکہ پہلے سے بھول ہے تو بس اس کو میکس ہی کرنا ہے تو اب بھی بس پھر ہم چولے کو بند کرتے ہیں اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال لیتے ہیں چاٹ مسالے سے بھی نا ٹیسٹ کا فیچہ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا میں نے نا یہ ہاف ٹی سپون تقریبہ نا میں نے اس میں چاٹ مسالہ اٹ کیا ہے تو اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کتنے مزے کا لگ رہے ہیں نا یہ یہ سموسے نا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کبھی آپ بھی بنا کے یہ ٹرائے کیجئے گا تو آپ کو بہت مزے کی لگیں گے یہ سموسے ویسے تو زیادہ تر گھروں میں آلو کے سموسے بنائے جاتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں آلو کے سموسے بھی لیکن کبھی کبھی ایسے ڈیفرنٹ بھی ہو جانا چاہیے تو اس لیے نا آج میں نے ذرا ڈیفرنٹس کی فیلنگ تیار کی ہے اور یہاں پہنا تقریباً دو کپ میدہ لے کے اس کو گون لیا اچھی طرح سے اور تقریباً اس کو ایک گھنٹے کا ریسٹ دیا ہے اور اس میں نہ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا زیرہ ڈال کے اس کو گوندائے میدے کو اور نہ میدے کو میں نے نہ زیادہ ہارڈ رکھا ہے اور نہ ہی زیادہ یہ نرم اس کو گوندائے کیونکہ نہ اگر بہت زیادہ اس کو ہم سخت رکھیں گے تو اس سے پھر وہ جو سموسے پٹی ہوتی ہے وہ سخت سی بنتی ہے تو وہ اتنے مزے کی نہیں لگتی ہے تو اس لیے یہ نارمل سا ہی رکھا ہے اور اب ہم نے اس کی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے اور اب نہ ہم اس کی چھوٹے چھوٹی روٹیاں بنا لیں گے اور روٹیاں بنانے کے بعد ویسے تو اگر آپ پرو انس موسے بنانے میں تو پھر تو آپ انہی روٹیوں کو ہی فیل کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہم لوگ گھروں میں بناتی ہیں ہم جیسے عورتیں گھروں میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوتی ہیں ہم پروفیشنلز نہیں ہیں ہم گھر میں کبھی کبھار رمضان میں ہی بناتی ہیں تو اس کا نا ایزی سلوشن یہی ہے کہ آپ نے چھوٹی سی روٹی بیلنی ہے اور تو ایک اچھے طریقے سے گرم کرنے کے بعد دونوں سائیڈوں سے آپ نے تقریباً ٹونٹی ٹونٹی پرسنٹ نہ اس روٹی کو پکا لینا ہے بلکل ہلکہ ہلکہ سا پکانا ہے بلکہ ٹین پرسنٹ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس روٹی کو آپ نے دونوں سائیڈوں سے کک کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کو ہینڈل کرنا بہت ایزی ہو جائے گا تو پھر اس طرح سے ہم نے یہ سمو سے بھرتے جانا ہے یعنی اس روٹی کے ہم نے دو ہیسے کرنا ہے درمیان میں سے اور اس طرح سے پھر ہم نے اس کو فل کرتے جانا ہے فل کر کے اور میدے کی آٹے کی لئی بنا کے ہم اس کو اس طرح سے بنا کے سمو سے بناتے جائیں گے یہاں پہ میری بڑی بہن بھی ساتھ میری ہیلپ کر رہی ہیں میں بھی ساتھ بنا رہی ہوں اور وہ بھی بنا رہی ہیں ہم دونوں ملکی ہاں پہ فل کر رہے ہیں یہ روٹیاں جو ہیں ان کو میں نے گرم کر لیا تھا توے پہ تھوڑا سا اور اس وقت لائٹ چلی گئی تھی جس وجہ سے وہ کلپ ریکارڈ ہونے سے رہ گیا لیکن ہے کوئی بات نہیں ہے اور یہاں پہ دیکھیں دو کپ میدے سے اتنے زیادہ سمو سے بن گئے ہیں ان میں سے کچھ ہم نے آج فرائی کر لیے تھے اور اس کے علاوہ کچھ پھر ہم نے باقی سارے فریز کر دیے تھے وہ پھر ہم بعد میں ان کو فرائی کر لیں گے تو گھر میں چیز بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافی نا مارکٹ کے مقابلے میں نا سستی بھی پڑ جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ صاف ستری طریقے سے اپنی مرضی سے تو بناتے ہیں اور مارکٹ کی نسبت نا آپ کو ریزنبل بھی پڑ جاتا ہے کافی گھر میں ویسے بھی رمضان میں جو خود گھر میں بنا کے کھانے کا مزہ آتا نا وہ بزار سے لا کے کھانے میں مزہ نہیں آتا کیونکہ گھر میں زیادہ مزے کی لگتی ہے چیز فریش بنی ہوئی ہوتی ہے اور زیادہ اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی ان دنوں موسم اتنا اچھا ہوا ہے ہر طرف اتنی بارشیں ہو رہی ہیں اور روزے ماشال اتنے اچھے گزر رہے ہیں تو اس وجہ سے تلیوی چیزیں کھانے میں زیادہ اچھی لگتی ہیں یہاں پہ بن رہی ہے آج چنہ چاڑ بن رہی ہے یہ بوندی بھی گھوئی ہوئی اور یہ بھی ہوم میٹ بوندی ہے اور یہ آلو بھی بوائل ہو گئے ہیں ہری چٹنی بھی بنا لی ہے اور کیونکہ جو ہری چٹنی بنائی تھی نا رمضان پرپ میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ چٹنی ختم ہو گیا تو پھر یہ آج کچھ فریش بنائی ہے اور یہاں پہ پیاس ٹماتر اور سبس مرچیں بھی کارٹ کے رکھ لی ہیں اور یہ چنے بھی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو یہ بھی نکال لی ہیں رمضان سے پہلے جو رمضان پرپ کی جاتی ہے نا ویسے اس سے بہت سہولت ہو جاتی ہے اب دیکھیں یہ چنوں کا ایک پیکٹ نکالا ہے اور اس کے علاوہ بھوندی کا ایک پیکٹ نکالا ہے تو بس جلدی سے چنہ چارٹ ہماری تیار ہوگی ہے ویسے اتنی محنت کون کرے روزہ رکھ کے اور یہاں پہ دیکھیں یہ زبردست سے سموسے فرائی ہونے لگ گئے ہیں میں نے سوچا آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے مزے دار لگ رہے ہیں اور یہ دیکھنے میں جتنے اچھے لگ رہے ہیں کھانے میں اس سے کئی زیادہ مزے کے تھے بہت مزے کے بنے تھے اور سب کو بہت پسند آئے تھے یہ سب نے بہت شوک سے کھائے تھے اور بہتنا لائٹ سے تھے یعنی مارکیٹ سے جب سموسا لے کر آنا تو سمٹائم بہت ہیوی ہیوی سا لگتا ہے اور اتنا اچھا نہیں لگتا لیکن گھر میں ایک تو بہت لائٹ سے مسالے تھے اور ساری سبزیاں وغیرہ ڈلی ہوئی تھی آئیس کریم والے اور پتہ نہیں کون کون آ جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے یہ بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں ہیں ان کی اگنور کرنا ہے تو یہاں پر چنہ چاڑ بھی بن گئی ہے کچھ پکوڑے بن گئے ہیں کچھ بن رہے ہیں جپس بھی بن رہی ہے اور یہ میرے سموسے بن گئے ہیں اور کھانے میں آج بن رہی ہے چکن کڑھائی اور یہ میری بڑی بہن بنا رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو یہ بھی ساتھ ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں اصل میں نہ ہم لوگ کھانا بھی ساتھ میں ہی کھا لیتے ہیں یعنی افتاری میں نہ ہم ساتھ ہی کھانا بھی کھا لیتے ہیں کیونکہ اگر بعد میں کھا لینا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سہری میں سہی طرح سے کھانا نہیں کھایا جاتا تو پھر بس شروع سے ہماری یہی عادت ہے کہ ہم ساتھ میں ہی کھانا بھی کھا لیتے ہیں تو اس لئے پھر جو بھی سالن وغیرہ بننا ہوتا ہے تو وہ بھی پھر ساتھ میں ہی بن جاتا ہے افتاری سے پہلے ہی تو یہاں پہ میری بہن جلدی جلدی چکن بنا رہی ہیں ویسے کھایا بہت کم ہی جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اور چیزیں ہوتی ہیں تو بس وہی کھالی جاتی ہیں تھوڑی بہتی روٹی کھائی جاتی ہے تو ساراں پھر یہ سیری میں بھی یوز ہو جاتا ہے تو اس لیے اسی ٹائم ہی نا بس کام ختم کر لیا جاتا ہے فوراں ہی بنا کے تو یہاں پہ یہ سپائسز وغیرہ ڈال رہی ہیں پیاس ڈال کے وہ اس کو بھون رہی ہیں شاید چکن کو اور ابھی اس کے اندر وہ ٹمائٹر کا پیسٹ ڈالیں گی اور بس پھر اس کو تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد یہ چکن کھڑا ہی تیار ہو جائے گی اور یہ چکن کھڑا ہی بنا رہی ہیں اس لیے یہ کھڑا ہی کے اندر بنا رہی ہیں تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ اس میں کیا لاجک ہے کہ آپ چکن کھڑا ہی بنا رہی ہیں تو آپ کھڑا ہی کے اندر ہی بنا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس یہ پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا اسی میں بنا لیتی ہوں تو یہ انہوں نے ٹمائٹر ایٹ کر دی ہیں اور یہ دیکھیں مزیدار سی بس چکن کھڑا ہی بس بننے ہی مالی ہے اور افتاری میں ٹائم اپ کم ہی رہ گیا ہے اور بس اس وقت نہ سب بس جلدی جلدی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی بہن میری بس کچھ شربت وغیرہ بنا رہی ہے اور فروٹ چاٹ وغیرہ بنا رہی ہے بھابی ساتھ روٹی بنانے لگی ہے روٹی زیادہ تو نہیں بنتی ہیں دو تین ہی روٹیاں بنتی ہیں لیکن وہ پھر ساتھ ہی بنا کے نہ کام ختم کر لیتی ہیں کیونکہ ساتھ میں ہی کھانی ہوتی ہے جس نے تھوڑی بہت کھانی ہوتی ہے تو وہ پھر ساتھ میں ہی کام ختم کر لیتی ہیں تو یہاں پہ چکن کڑھائی بھی تیار ہو گیا ہے اور ابھی نہ میں یہ وائی سوبر روزے کی حالت میں کر رہی ہوں اور یہ سب چیزیں دیکھ کے نہ بس مجھے کل کی افطاری آدھ آ گیا اور مجھے دوبارہ سے بہت شدید بھوک لگ گئی ہے کیونکہ یہ روزے کی حالت میں نہ اگر کھانے پینے والی چیزیں دیکھو تو ویسی بھوک لگ جاتی ہے اور یہ سب دیکھ کے مجھے بہت بھوک لگنا شروع ہو گیا ہے اور یہ اس پہ دھنیا بھی ڈال دیتے ہیں مرچے وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ ہو گئی ہے ہماری چکن کڑھائی بھی کمپلیٹ اور اب ہم لگاتے ہیں دستر پان اور ویڈیو کا انڈی پر ہی کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ